بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے اس کے لئے شروع کرتے ہیں بنانا یہاں پر میں نے شوگر پاڈر بنا لی ہے آپ چاہیں تو شوگر سیرپ بنا لیں تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بلکل سمپل اور آسان سکنجبی کہلیں سکنجبین کہلیں کچھ بھی کہلیں نمبو پانی کہلیں تو بنانا شروع کرتے ہیں یہ بلکل سمپل آم سکنجبی جو گھر میں بناتے ہیں اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں شوگر ڈالوں گی کالا نمک ہاف ٹیبل سپون وائٹ نمک ہاف ٹیبل سپون ایک فل بڑا لیمن لے کے اس کا جوس ڈالیں گے دوسرے گلاس میں بھی ٹو ٹیبل سپون شوگر ڈالتے ہیں تیسرے میں بھی اور چوتھے میں بھی سب میں لیمن جوس ڈال دیتے ہیں تقریباً ایک ایک لیمن کا جوس پانی ڈال کر نکس کر لیں گے پانی ڈال کر مکست کھلیں گے اس میں چل واٹر ڈالیں گے یہ ہماری بلکل سمپل سکنج بین یا نیمبو پانی تیار ہے کالا نمک سفید نمک ڈالیں گے نکس کریں گے اس کو اس میں ڈالیں گے روفزا یہ روفزا سکنج بین بنجے گی اس میں بھی کالا نمک سفید نمک اور اس میں ڈالیں گے ہم سپرائٹ کی بوتل سوڈا ڈالیں گے اس میں سپرائٹ بھی میں نے منٹ والی لی ہے منٹ کے فریش پتے تھوڑے سے کرش کر کے ڈال دیں گے اب میں بنانے لگی ہوں مسالہ سکنج بین اس کے لئے ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لینا ہے کالا نمک سفید نمک بھنا کٹا زیرہ 1.5 ٹی سپون کالی مرس پیسی 1.5 ٹی سپون چارڈ مسالہ 1.5 ٹی سپون اور ایک چھٹکی ادرک کا پاورڈر یہ ہمارا اچھا سا سکنج بین کا مسالہ تیار ہو گیا اس کو ڈالیں گے ہم گلاس میں اور مکس کریں گے اور کرش لیمن کے پتے تھوڑے سے اس میں کرش کر کے ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ اور فلیور اچھی طرح نکلا یہ دیکھیں پیدینہ کرش کر لیے میں نے تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو بھی ہم پھول بھار لیتے ہیں یہ ہماری کمچ مسالہ سپنج بھی ہے وہ تیار ہو گیا ہمارے گلاس میں ڈالیں گے آئس کیوبز تو یہ ہے جی فورڈ قسم کی سکنج بین چار فلیور ہے اس میں یہ سادہ ہے یہ شربت کے ساتھ ہے روح حفظہ ڈالیں یہ سپرائٹ کے ساتھ ہے اور یہ مسالہ سکنج بین ہے یہ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں گرمی کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی مفید ہیں تو میری ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور کومنٹس بھی لازمی کیا کریں میں ملتیوں کے لیے